ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ٹوپ پرسنیلٹیز کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ لگانے کا موقع ہی نہیں ملتا لیکن ایک وقتی کو جیویت رہتے ہی یہ جاننے کا موقع مل گیا تھا کہ اس کی موت کے بعد دنیا اسے کیسے یاد رکھے گی اور وہ شخص تھے دائنمائٹ کے آوشکارکور سویڈش ادھوگپتی ایلفریڈ نوبل ڈائنمائٹ کے آوشکارکور سویڈش ادھوگپتی ایلفریڈ نوبل کا جیوان بے حد جٹل اور بہو آیامی تھا ان کے ویکتیتو کمارے پن آوشکاروں آدھی پر تمام دنت کتھائیں اور قویدنتیاں موجود ہیں ہر سال دس دسمبر کو ایلفریڈ نوبل کی پنیتیتھی پر دیے جانے والے نوبل پرسکار کی بدولت آدھ ساری دنیا انہیں ایک مہان رسائن ویگیانی اور شانتی کے سنرکشک کے روپ میں یاد کرتی ہے ایک بار کچھ ایسا ہوا کی اٹھارہ سو اٹھاسی میں ایلفریڈ نوبل کے بھائی لڈویگ نوبل کا ماتر ستاون سال کی عمر میں ہردیہ روگ اور سانس کی بیماری سے نیدھن ہو گیا کئی اخباروں نے لڈویگ نوبل کو ایلفریڈ نوبل سمجھ لیا اور گلتے سے انہوں نے ایلفریڈ نوبل کے موت کی خبر چھاپ دی روج کی طرح ایلفریڈ اپنے لیب میں کام کر رہی تھی تب ہی انہیں ایک فرانسیسی اخبار میں یہ سماچار پڑھنے کو ملا جس کی ہیڈنگ تھی موت کی سوداغر کی موت شوک سندیش دیتے ہوئے اس اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ ڈوکٹر ایلفریڈ نوبل جو پہلے سے کہیں ادھک تیزی سے لوگوں کو مارنے کے طریقے کھوج کر اناپ شناپ دولت کما کر امیر بنے ان کا کل دیہانت ہو گیا ایلفریڈ جو اس سمیہ کیول پچپن سال کے تھے انہوں نے جب اپنے لیے موت کا سوداغر سمبودھن پڑھا تو ان کا کلیجہ چھلنے سا ہو گیا ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پریدرش دکھائی دینے لگا جو ان کی واسطوک موت پر ہونے والا تھا خود کو سنبھالنے کے بعد انہوں نے یہ سنکلپ لیا کہ وہ کتائی اس طرح سے یاد کیے جانے والا نہیں بننا چاہیں گے کہا جاتا ہے کہ اس واقعے نے ایلفریڈ کو ساماجک کلیان اور وشو شانتی کے لیے کام کرنے کو پریریت کیا موت کے سوداغر والی اپنی چھوی کو بدلنے کے لیے انہوں نے وشو شانتی اور مانو کلیان کے لیے اپنا تن مندھن لگا دیا اس گھٹنا کے آٹھ سال بعد جب ایلفریڈ کی واسطو میں موت ہوئی تب ان کی نکتا چینی کرنے والی یہ جانکار حیران رہ گئے کہ انہوں نے اپنی چل اچل سمپتی کا چورانوے پرتیشت بھاگ ان ویکتیوں کو پریسکرت کرنے کے لیے رکھ دیا جنہوں نے شانتی بھوتکی رسائن ویجیان چکیچہ اور سہتی کے کچھتر میں سرش ریشت کام کیا ہو آج نوبل پریسکار وشو کا سب سے بڑا سممان ہے ایلفریڈ آج موت کے سوداغر کے روپ میں نہیں بلکہ مہان نوبل پریسکار کے سنستھاپک کے روپ میں یاد کیے جاتے ہیں آج انہیں ایلفریڈ نوبل کا جنم دن بڑے مشہور اور دھوم دھام طریقے سے منایا جاتا ہے جن کے نام سے ملنے والا پریسکار دنیا بھر کے تمام ویجیانی کو سہتی کاروں، ارث شاشتریوں، پریہ ورنویدوں شانت پریمیوں اور مانو جاتی کی 39 سے سمماندیت کام کرنے کے لیے پریریت اور پروچساہیت کرتا ہے ایلفریڈ نوبل کا جنم 21 اکتوبر 1833 کو سویڈن کی رازدھانی سٹوک ہوم کے ایک نردھن پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا ایمانویل نوبل نئی نئی چیزوں کا آوشکار کر کے ان کا کاروبار کیا کرتے تھے جب ایلفریڈ مہز چار سال کے تھے تب ہی ان کے پتا کو بیعاپار میں اتنا گھاٹا ہوا کہ انہیں اپنا پریوار سٹوک ہوم میں ہی چھوڑ کر فن لینڈ جانا پڑا تب وہاں بھی کامیابی نہیں ملی تو وہ روس جا پہنچے روس میں ایمانویل نے سمودری ترنگیں تیار کرنے کا کاروبار شروع کیا تب تک ایلفریڈ اور اس کے دو بھائی گریبی کی وجہ سے تھوڑا بہت ہی سکولی پڑھائی کر پائے تھے ادھر پانچ سالوں کے سنگھرش کے بعد جب ایمانویل کو اپنے کاروبار میں سفلتہ ملی تو انہوں نے اپنے پورے پریوار کو روس بلالیا اب نوبل پریوار کی آردھک ستھیتی کافی حد تک سدھر چکی تھی ایمانویل نوبل نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے گھر پر ہی نیجی ٹیوٹر نیوکت کیے ایلفریڈ قد کاٹھی سے بے حد دبلے پتلے بالک تھے لیکن اس کا دیماغ کافی تیز تھا اس نے انگریزی ساہیتے بھوتکی اور رسائن ویجیان کے ساتھ ساتھ روسی، فرینچ، سویڈش، جرمن اور انگریزی بھاشائیں سیکھ کر اپنے ٹیوٹروں کے سمکش اپنی پرتبہ کی عدبوت چھاپ چھوڑی ایلفریڈ پڑھنے کے لیے سکول بھی گئے لیکن اسے کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا ایلفریڈ کے پتا جب کچھ سرکاری کانونوں کے اُلٹ فیر کی وجہ سے ویسائے میں دیوالیا ہو گئے تب آرثک تنگی کے کارن ان کا پریوار سویڈن واپس آ گیا ایلفریڈ نے اپنے پتا کے کاروبار کو آگے بڑھانے کے اُدیشتے سے اور رسائن ویجیان کا گہن ادھیان کرنے کے لیے 1849 میں پیریس کی یاترہ کی پیریس میں ہی ادھیان کے دوران ایلفریڈ کی ملاقات ایٹیلین رسائن ویجیانی اسکینیا سوبریرو سے ہوئی جنہوں نے نائٹرو گلیسرین کا آویسکار کیا تھا نائٹرو گلیسرین پیلے رنگ کا ایک بے حد فس فوٹک ترل پدار تھا یہ بارود کی طلنا میں کہیں زیادہ شکتی شالی اور خطرناک تھا ایلفریڈ نائٹرو گلیسرین کا استعمال اپنے ویو سائے میں کرنا چاہتے تھے اس لیے آویسکارک سوبریرو نے اسے ویو سائے استعمال کا کڑا ویرود کیا تھا اور جیتاتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کا اپیوک جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے لیکن ایلفریڈ کہاں ٹھہرنے والے تھے انہوں نے نائٹرو گلیسرین کے ادھیان اور اس کے ویو سائے استعمال میں گہری دلچسپی پیدا ہو چکی تھی سویڈن لوٹنے کے بعد ایلفریڈ نے نائٹرو گلیسرین کا ادھیان کرنا شروع کیا ایلفریڈ نائٹرو گلیسرین کو ارجا کے ایک پرچندہ ستروت کے روپ میں دیکھتے تھے ان کا ماننا تھا کہ اگر اس ارجا ستروت پر کابو پالیا جائے تو ایک شکتی شالی ویسفوٹک تیار کر کے دھیر سارا دھن کمائے جا سکتا ہے ایلفریڈ لگاتار نائٹرو گلیسرین سمندی پریوگوں میں جھوٹے رہے اس میں ان کو تھوڑی بہت کامیابی بھی مل چکی تھی اٹھارہ سو چو سٹھ میں ایسے ہی ایک پریوگ کے دوران ایلفریڈ کے لیب میں بھیانک ویسفوٹ ہو گیا جس میں ایلفریڈ کے چھوٹے بھائی ایمل سمیت پانچ لوگ مارے گئے تھے اس بھیانک درگھٹنا کے باوجود ایلفریڈ نے ہمت نہیں ہاری اور پریوگ سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ اسے جاری رکھا اٹھارہ سو چھاسٹ میں ایلفریڈ اپنے لیب میں ایک پریوگ کر رہے تھے ایلفریڈ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں بھرے نائٹرو گلیسرین کو دوسرے ٹیسٹ ٹیوب میں اڑیلنا چاہتے تھے تب ہی ایک آئیک ٹیسٹ ٹیوب ان کے ہاتھ سے فیسل کر نیچے گر گئی اور سو بھاگیا سے ٹیسٹ ٹیوب ایک ڈبے میں گری جس میں کیجل گوہر نامک پدارت بھرا ہوا تھا کیجل گوہر نے نائٹرو گلیسرین کو سوک لیا نہیں تو اتنا بڑا وشفوٹک ہوتا کی ایلفریڈ سمیت لیب میں کاریارت سبھی لوگ مارے جاتے یہ دیکھ کر ایلفریڈ کو بہت اچمبہ ہوا کیجل گوہر میں نائٹرو گلیسرین کے ملنے سے جو پیسٹ بنا تھا وہے بھی ایک وشفوٹک تھا لیکن ترل نائٹرو گلیسرین جتنا نہیں ایلفریڈ کے دماغ میں ایک وچار کون تھا کی کیوں نہ کیجل گوہر کا ہی استعمال نائٹرو گلیسرین کو نیانتریت اور سرکشت بنانے کے لیے کیا جائے کالانتر میں انیک پرائیوگک سدھاروں کے بعد ایلفریڈ نے اس پیسٹ کو کاغذ میں لپٹے ہوئے چھڑوں کے روپ میں تبدیل کر دیا اور اس کا نام رکھا ڈائنامائٹ ایلفریڈ نے ڈائنامائٹ کو ٹریگر یعنی سکریہ رکھنے کے لیے ڈیٹونیٹر بھی بنایا جس نے ڈائنامائٹ کا استعمال کرنا آسان اور سرکشت ہو گیا ڈائنامائٹ کا آوشکار کر کے نہ صرف ایلفریڈ نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا بلکہ بے شمار دولت بھی کمائی وے لورڈ آف ڈائنامائٹ کے روپ میں جلد ہی مشہور ہو گئے ایلفریڈ نے ڈائنامائٹ کے ساتھ ایگنائٹر بلاسٹنگ زیلیٹن دھوان رہیت بارود بیلی سٹائٹ سہیت انیک ویسپوٹی پدارتوں کا آوشکار کیا ایسا نہیں ہے کہ ایلفریڈ نے صرف ویسپوٹکوں سے ہی سماندیت آوشکار کیے تھے انہوں نے گیس میٹر ریشم، سنثیٹک ربر، چمڑا اور روگن کے بھی کلپ تیار کرنے کے طریقوں سیفٹی فیوز، پانی یا انیہ ترل پدارتوں کو ماپنے کے لیے اکرن، سائیکل کے لیے شفٹ گیر، آدھی پر بھی کام کیا ان کے نام سے دنیا بھر میں کل 355 آوشکار درج ہیں خدانوں میں بھی سورنگوں کی خودائی اور پتھر توڑنے میں تو ایلفریڈ دوارہ آوشکرت ڈائنامائٹ اور باقی ویسپوٹک کام آتے ہی تھے بعد میں یودھوں میں بھی ان کے ویسپوٹکوں کا بیاپک پیمانے پر استعمال ہونے لگا تھا دنیا انہیں ہتیارہ مانتی تھی ان کے جیون کال میں ہی انہیں کھولے آم، موت کا گھومتا وکریتا، منوشعے کے روپ میں شیطان کہا جاتا تھا ویسویم بھی اس بات سے بہت دکھی تھے کہ ان کے آوشکاروں کا استعمال ویکاس کی بجائے ویناش میں ہو رہا ہو ایک بہت پرچلیت قویدنتی ہے کہ تیرہ اپریل اٹھارہ سو اٹھاسی کو ویبھن اخباروں میں گلتی سے چھپی ان کی موت کی خبر نے ایلفریڈ کو وشو شانتی سے جڑے کاموں اور بہو چرچت نوبل پرسکار شروع کرنے کا ویچار دیا یہ کہانی کتنی سچ ہے کہاں نہیں جا سکتا لیکن نشچت روپ سے ایلفریڈ اٹھارہ سو اٹھاسی سے پہلے بھی وشو شانتی اور مانو کلیاں سے جڑے کاریوں میں خاصے سکریے تھے دس دسمبر اٹھارہ سو چھانوے کو اٹھلی میں ایلفریڈ نوبل کی مرتیو ہو گئی اپنے مرتیو سے پہلے اپنے وسیعت نامے میں انہوں نے اپنی چونون فیصدی دولت ان لوگوں کو پرسکرٹ کرنے کے لیے رکھ دی جنہوں نے وشو شانتی بھوتکی رسائن ویجیان چکیتسا اور ساہیتیا کے چھتر میں اُلیخ نے ایک کام کیا ہو اب ہر سال دس دسمبر کو ایلفریڈ نوبل کی پنے تیتھی پر یہ پرسکار دیا جاتا ہے کافی حد تک اسی پرسکار کی بدولت آج ساری دنیا انہیں موت کے سوداغر کے روپ میں نہیں بلکہ ایک مہان رسائن ویجیانی اور شانتی کے سنرکشک کے روپ میں یاد کرتی ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے بھی شک کے ساتھ تب تک کے لئے خوش رہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ